فرض نماز کے بعد اکثر نماز باقی نماز ادا کرنے کے لیے جگہ بدل کر نماز پڑھتے ہیں اس کی کیا اہمیت فرض کے بعد متصلا سنتیں نقلیں نہیں شروع کرنی سے اس مسئلے کو سمجھو اچھی طرح فرض کے بعد بالکل متصلا سنتیں نقلیں نہیں شروع کرنی سے حدیث شریف ہے ایک مرتبہ حضورت نے نماز پڑھا کر کے سلام پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نماز میں تھے ان کے پاس جو نمازی تھا سلام پھر گیا ہے تو اس نے کھڑے ہو کر کے سنتوں کی نمیت باننا چاہا اور حضرت عمرproduction خد drugiej کریں گے اور حضرت عمرک اور فرمایا ہے کہ پچھلی امتیں اسی وزی سے تباہ ہوئی تھی چوانے طریق ہریا نہیں تھی ان کے فرضوں اور نقلوں میں چود نہیں رہی یہ حضرت عمر نے اس سے کہا کہ ایک پچھلی امتیں اس لئے حضرت ہوئی تھی کہ ان کے فرضوں میں اور نقلوں میں چود نہیں رہی حضرت عمر نے اس ساتھی کو سمجھایا جو کھڑے بھو کر کے نماز شروع کرنا جاتا حضرت نے سنا اور حضرت نے دعا دی فرمایا اے ابن الخطاب تمہیں اللہ دوست بات سمجھنے کی توفیق عطا یعنی واہ واہ ماشاء اللہ تمہیں بہت اچھی بات سمجھی اس حدیث شریف سے یہ مسئلہ ہے کہ فردوں اور سنتوں کے درمیان میں فصل رہنا چاہیے متصل نہیں ہونے کی اب فصل کرنے کی دوشہ ایک دوشہ کی جگہ بدل فصل ہو جائے اور اگر جگہ بدلنے کی ضرورت جب موقع نہیں ہے تو فردوں کے بعد ذکر کرو بیٹھے رو اور ذکر کرو اللہ منتے سلام و منک السلام یا دوسرا ذکر کرو اور اتنا واضح طور پر ذکر کرو اور مقلہ سنتیں اس سے جدہ ہو جائے سلام پہرا فردوں پر پڑے ہو کر گئے اب جگہ بدل کرتا ہے تو کوئی ہے پہلی سپ میں اس نے فرد پڑے امام ساab نے سلام پھرا وہ فردوں پڑھا اور یہاں لے کر اس نے نماز شروع کر دیا فصل ہو گئے اب کو یہ ہے لیکن وہ وہیں کھڑا کرنے یہ سمجھ میں ضرورت ہو گئے یہ صحیح تھی یہ جگہ بدل نہیں فصل کرنا جگہ نہیں بدل نہیں فصل کرنا ہے یا تو جگہ بدل کر فصل کرو یا اگر جگہ بدلنے کا موقع نہیں تو وہیں بیٹھیں بیٹھیں ازپار کھو اور ازپار کے ذریعے تو فصل کرو نماز جنازہ آدھا کرتے وقت سخوں میں کھلا کھلا کھڑا بنا چاہیے میں نے ایک امام صاحب کو کہتے ہوئے سنا کہ کھلے کھلے کھڑا ہو کر سطحیں بنائے بیٹ میں فریشتے کھڑے ہوتے نماز جنازہ میں مل مل کر کھڑا ہونا چاہیے یا کھلے ہو کر یہ پتہ ہے کہاں سے مسئلہ لیا ہے بیٹھ میں فصل رکھو ایک بیٹھ میں فریشتے کھم سے بیٹھ میں کھڑا ہونا چاہیے جیسے مقوان سے ایسا کوئی مسئلہ نہیں جو حکم ہے فرد نمازوں کا ہے وہ ایسا جیسے اس میں مل کر کھڑا ہونا ہے ایک سخص یہ بھی ہونی چاہیے مل کر کھڑا ہونا چاہیے وہی نماز جنازہ کا مسئلہ ہے ایسا یہ جی امام صاحب سے مسئلہ سنا ہے یہ امام صاحب کا مسئلہ صحیح نہیں ہے وضو کرنے کا طریقہ سنت کے حوالے سے نیت سے لے کر وضو کی افتتان تک یعنی دعا اور مشواہ کے حوالے سے بھی چمرے کے موضوع پر مسئلہ کرنے کا صحیح طریقہ ہے اگر کسی سب سے چمرے کے لوزے پہنے ہوئے ہیں اور اس کا وضو ٹوٹ گیا وہ اسے وضو کر لیا ہے پھر تھوڑی دیکھ کے اور اس سے آگے پڑا گھتنے کی اس کے لئے وہ موضوع پتہ نہیں کیا گیا تھا اتار دیئے اور پھر پہن لیئے تو اس کو دو وضو کرنا پڑے گا یا نہیں یہ پہلی جو دو باتیں ہیں یہ تو جب میں وضو کروں میرے پر حافظ کر رہو اور چمرے کے موضوع میرے پاس نہیں ہیں لگ مجھے دو تاکہ میں پہن کر مسافر ہوں تاکہ تم دیکھو کیسے کرنا ہے اگر کسی شخص نے چمرے کے موضوع پہنے ہوئے ہیں اور اس کا وضو ٹوٹ گئے اور اس نے وضو کر دیا ہے پھر تھوڑی دیر کے بعد اس نے اسے سرے کے لئے وہ موضوع اتار دیا اور پھر پہن لیا ہے تو اس تو دو بارہ وضو کرنا پڑے گئے یا نہیں یہ شخص با وضو ہے پیروں میں موضوع ہے اور پوروں موضوعوں کے ساتھ اس نے وضو کر رکھا اور موضوع پور مسافر کر رکھا اب اگر یہ موضوع اتار دے گا تو وضو نہیں ٹوٹے گا پھر مسافر ٹوٹے وضو نہیں ٹوٹے گا مسافر ٹوٹ جائے یعنی اب اس کا وضو نہ کیسے اب وہ پیر دونوں دھوئے گا تو وضو کمپلیٹ اور باقی جو تین آزائیں سارا وضو نہیں لٹانا پیروں کا مسافر ٹوٹ گئے کیونکہ جب تک موضوع پہنے ہوئے مسافر ٹوٹ گئے مسافر ٹوٹ گیا تو وہاں پیر ننگ ہیں پیر ننگ ہیں پیروں کو دو وضو مکمل ہو اگر ہم ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش رکھتے ہوں تو ہم کو اس میں کس طرح سے کامیابی ہو سکتی ہے زیادہ سے زیادہ ضرور شریف پڑھنے سے یا دعا سے یا کسی اور چیز سے اس سلسلے میں اسی حدیث میں کوئی طریقہ نہیں آیا سمجھو اسے قرآن شریف میں بھی نہیں اگر تم حضور کی دیارہ خواہ میں کرنا چاہتے ہو تو کیا طریقہ قرآن میں بھی نہیں اور کسی حدیث میں بھی نہیں کہ اگر کوئی شخص نبی باپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواہ میں دیکھنا چاہتا تو کیا کرے کوئی حدیث میں نہیں بزرگوں نے اپنے اپنے طور پر اپنے اپنے تجربات کی روشنی میں بہت سے طریقے لکھے ہیں وہ کتابوں میں پڑھو بہت سے وہ بزرگوں کے لکھے ہوئے ہیں اس کی کوئی غارنٹی نہیں قرآن و حدیث میں بات آئی ہو وہ تو وہی ہے اس کی تو غارنٹی ہے لیکن یہ سلسلے لوگ قرآن و حدیث میں کچھ نہیں حدیثوں میں صرف اتنا ہے کہ جو شخص ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھے گا تو اس نے حقیقتا حضور جی کو دیکھا شیطان خواب میں حضور کی شفر بن کر نہیں آتا بس اور دیکھنا ہوتا ہے جب اللہ کی مرضی ہوتی ہے اس وقت اللہ تعالیٰ دکھاتے ہیں کہ ہم چاہیں اور جب جس راپ میں ہم چاہیں اس راپ میں تیار تو ایسے اللہ تعالیٰ کیا کچھ پابندی نہیں ہے مگر بزرگوں نے بہت سے طریقیں لکھتے ہیں لو کتابوں میں ہیں تو اس شرک پڑھو اس طرح سے نماز پڑھو یہ کرو وہ کرو اس کو کرنا ہو کرو میں منع نہیں کرتا ہوں واقعی اتنی بات جان لو اس کے کوئی غارنٹی نہیں وہ وہی کی باتیں نہیں ہیں یہ بزرگوں کے تحرکے کی باتیں ہیں موسیقی